اس وقت ہم موجود ہیں کنورٹ پلیس کے بی بلوک میں یہاں پر یونائٹیڈ اگینسٹ ہیٹ کے ذریعے دیوالی منائی جا رہی ہے محبت کے دیب چلائیں یہ سلوگن دیا گیا ہے ہمارے ساتھ لوگ بھی ہیں کافی تعداد میں اپنے کیمرہ پرسن سے کہوں گا دکھانے کے لیے کہ لوگ یہاں پر شیر کھانے کے لیے آ رہے ہیں اور اس کے بعد ایک میسیج دیا جا رہا ہے کمیونٹی کو کہ کس طرح سے دیش کے اندر جو ایک نفرت کا محول کریٹ کیا جا رہا ہے ایسے میں اس نفرت کو کس طرح سے مٹھائے جا سکتا ہے کیا کہیں گے آپ یہاں پر آئے ہیں کیا مقصد ہے جو ہمارا پیغام ہے محبت کا وہ دیوالی کے روپ میں یہاں سب لوگ اپنے اپنے طریقے سے دے رہے ہیں اور مٹھائی کھلا رہے ہیں اور کھیر جو محبت اور ہماری شفقت کا ایک پیغام دیتی ہے وہ ہم سب کو کھلا رہے ہیں اور سب کھا رہے ہیں محبت سے یہاں کوئی ہندو مسلمان یا کسی بھی مذہب کا نہیں نظر آ رہا ہے یہاں سب ہی ہم یونائٹیڈ اگینز ہیٹ یعنی ہم نفرت کے خلاف ہیں ہم انسانیت کے ساتھ ہیں اور محبت سے اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اور سب کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں یہی پیغام ہے یونائٹیڈ اگینز ہیٹ کا اور یہی ایک عام ہندوستانی کی ایک نوز اور اس کی دھڑکن یہی بولتی ہے کہ کچھ لوگ جو ملک کو آ کر برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں اپنی صرف کرسی کی وجہ سے جو آپس ہمارا اتحاد تھا آپس محبت تھی شفقت تھی اس کو چھوڑ کر وہ لوگ اگینز میں ایک دوسرے کے خلاف اتنی سوشل میڈیا پر خلافت کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے عام آدمی ذہن کے ادبار سے اس کی منٹالیٹی چینج ہوتی جا رہی ہے لہذا ہم نے بھی کوشش کی کہ اس منٹالیٹی کو واپس کس طریقے سے اپگریڈ کیا جا سکتا ہے اور واپس کس طریقے سے اپڈیٹ کیا جاتا ہے اب جیسے یہ دیوالی کا شب دیوالی کا موقع ہے ہندو مذہب کا سب سے بڑا توہار مانا جاتا ہے اور اس مذہب کو بہت خوشیوں کے ساتھ بنا جاتا ہے اس خوشی میں ہمارا ان کے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہم مسلم ہو کر ان کے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہے اور اس بات کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ آپ کی خوشیوں میں بھی ہیں اور اسی ادبار سے اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ آپ کے غم میں بھی کھڑے ہیں لہذا ہم یہی چاہتے ہیں پورے ہندوستان واسیوں سے اور اس دیش کے کیونکہ اس دیش کو اوپر والے نے بہت ایک مقام دیا ہے دنیا کے بڑے بڑے ممالک اس دیش کا آگے جھگ جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ اندر جو منٹیلیٹیز ہیں وہ بھی ایسی منٹیلیٹی ہو کہ ہر دیش کا واسطہ جتنے بھی ہیں یہاں کے رہنے والے لوگ وہ اس دیش کو پہچان کر صحیح طریقہ زندگی گزانے والے بنے چاچہ آپ پمپلیٹ بات رہے ہیں کیا لکھا ہے اس پمپلیٹ میں اور کیا مقصد اس پمپلیٹ کا یہی مقصد ہے کہ جو ہندوستان ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بل بلیں ہوں اس کی بول گل ستا ہمارا لیکن یہ گل دستے کی طرح بکھرا جا رہا ہے جو ایک گل دستے کی طرح تھا اچھے اچھے پھول اس میں سب لوگ لگے تھے پیار محبت سے رہا کرتے تھے لیکن آج نفرت کا بازار گرم ہو گیا جس کی وجہ سے یہ سب خدم اٹھانے پڑ رہے ہیں کہ نفرت کا بازار گرم کرنے سے ہماری اپنی دیش میں پریشانی آئیں گے اور دیش پیچھے ہوئے گا اس لئے ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اس نفرت کو ختم کرنا ہے کیونکہ نفرت سے اگر رہے گی تو دیش پیچھے ہوگا اور نفرت ختم کریں گے تو دیش آگے بڑھے گا اور وہی اسی اس پر چلے جائے گا جس اس پر ہے سارے جہاں سے اچھا اور جو لوگ نفرت پیدا کر رہے ہیں وہ سمجھ لو گیتہ کا حکم نہیں ماننا ہے بلکہ شیطان کا حکم ماننا ہے کیونکہ گیتہ میں لکھا ہے جیسے کرم کرو گے ویسا پھل دے گا بھگوان یہ ہے گیتہ کا گیان قرآن میں بھی لکھا جیسے اچھے کام کرو گے اچھے رہو گے اور برے کام کرو گے برے رہے گے محبت کی ضرورت تو ہر کسی کو ہے اور ہر جگہ ہے لیکن جو آج ایک دیش میں ایک ماحول چل رہا ہے کہ ہمیں ریلیجنس کی لائن پر باٹا جا رہا ہے کہ دیوالی صرف ہندو کی ہوگی ایس صرف مسلمانوں کی ہوگی تو اس جو ایک ماحول بن گیا اس کو توڑنے کے کوشش ہے یونیٹی ٹیکن شیٹ کی طرح طرف سے جاتے ہم نے اید پہ بھی کھیر باٹی تھی اسی جگہ باٹی تھی تو اس میں ہمارے ہندو بھائی بیانوں نے جو ستے ساتھ میں انہوں نے بہت برچڑ کے حصہ لیا تھا ابھی آج ہم جو ہے یہاں پہ اکثر جو کھیر آئی ہے بن کے قریب ہمارے تیس وولینٹیرز اپنے گھروں سے کھیر بنوا کے لائے ہیں یہ کئی مارکٹ سے کھڑی دیوی کھیر نہیں ہے گھر کی بنیوی ہوم میٹ کھیر ہے تو گھر پہ بنوانے کے پیچھے بھی یہ دیش یہ ہے اس کے پیچھے کہ ہم جو ہے محبت کا جو پیغام ہے اس کو فیلا سکے اور جو یونٹی ان ڈائیورسٹی جو ہمارے دیش کی کوئر ہے اس کو کسطان سے مجبوط کیا جاتا کہ اس کے لئے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں اس کا مقصد ایک صرف پیار اور حامنی ملالاو اور حامنی کو سپیٹ کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے میسیج ہمیں یہی دینا ہے کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کو یونائٹ کر سکتے ہیں جیسے آج کل بہت زیادہ ریلیجن کے اندر ہمارا یہ ہو رہا ہے کہ یہ ہندو ہے انڈیا ایک ڈائیورسٹ کنٹری ہے وہ ہمیں سب کو پتا ہے بہت کوئی اس چیز کو فالو نہیں کرتا بلکہ ہم صرف دو یا تین چیزوں میں لگے ہوئے ہیں ریلیجن کاسٹیزم اور جس کے جو نہیں ہونا چاہیے ہمیں سب کو ایک طرح سے دیکھنا چاہیے ہندوستان میں نفرت ہوئی نہیں سکتی ہے جو فیلار ہیں وہ پولیٹیشن سے میں آج بھی بولوں گی وہ پہلے بھی بولتی آئی ہوں بیکوز اب خود دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ابھی آل کومیونٹی ہے ہندو مسلم کریشن they all are celebrating دیوالی تو کہیں سے مجھے نہیں لگ رہے کہ نفرت جو فیلا رہے وہ they will be serve ہم مل کے کھڑ بات رہے ہیں اور مل کے کھڑ کھا بھی رہے ہیں کیونکہ میسیج بہت چیمپل ہے کہ تیوہار ہمارے ہمارے دیش میں شدیوں سے ایک ایکتا کا پیغام لے کے آتا ہے وہ چاہے دیوالی ہو چاہے ہولی ہو چاہے اید ہو ہم بار بار مطلب ایک دوسرے کے گھر جا کے ایک دوسرے کا تیوہار ایک ساتھ منائے ہیں وہ ہی ہمارا پڑمپڑا رہی ہے وہ ہی ویراثت رہی ہے لیکن ابھی دیش میں جس طریقے سے ایک پرائیو جیت طریقے سے نفرت پھیلائے جا رہا ہے تب ہی ہمیں لگا کہ اسی طریقے سے ان تیوہاروں کو بھی ریکلیم کرنے کا ضرورت ہے تو یہ ہمارا پہلا پروگرام ایسا نہیں ہے ایسے پہلے اید کے دین بھی ہم ایسے ہی خیر باتے تھے اس ٹائم بھی ہندو اور مسلمان ایک ساتھ مل کے خیر باتے تھے اور ایک ساتھ کھائے تھے دیوالی میں بھی وہی پیغام لے کے ہم آئے ہیں کہ یہ ایکتہ اور سردوہ جو ہمارے دیش کا ویراثت رہی ہے اسی کو برقرار رہے نہ کی اس نفرت کی جو ماحول پیدا ہو رہی ہے لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کا سیٹیزنز کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کا جو کوشش چل رہی ہے وہ ہمارے دیش کے سنویدان ویرودھی ہے اور دیش کی ویراثت کے ویرودھی ہے تو ان دونوں باتوں کو ہی دوبارہ سے ریٹریٹ کرنے کے لیے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں آج کی دن میں اس چیز کی بہت ضرورت ہے کیونکہ اوپر سے نفرت آ رہی ہے جو کی ہم لوگ اگر یونائٹڈ ہوں گے تو اوپر کی نفرت کو فیل کر دیں گے اور یہاں پیار ہی پیار باتے گے آپس میں ان کو فیل کرنے کے لیے ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ ہونا بہت ضرورت ہے بہت اچھا لگ رہا ہے میرے لیے یہ پہلی بار ہے کہ میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں it's good کہ ہم لوگ actually کیا ہے کہ ہم لوگوں کو ملکے ہی رہنا ہے ساری چیزیں ہم لوگوں کو ایسے کوئی differentiate نہیں کرنا ہے کہ یہ اس کے لیے ہے دیوالی یا کسی کے لیے یہ سب کی دیوالی بہت اچھا لگ رہا ہے اور خوب رونک ہے دیوالی اسلی دیوالی یہی دیکھنے کو مل رہی ہے کہل کی ہاں دلی کے لیے بہت سپیشل بات ہے بہت بہت ڈسپوائنٹنگ رہا اس بار بکس پولیوشن سرکار بھی بول رہی ہے ہم سب بول رہے ہیں کہ پولیوشن مد کرو پولیوشن لیول دیکھ کر بہت افسوس ہے کہ دلی نہیں مانی تو بہت پٹاگے بھی جلائے گئے جہاں اپنے پرائی مینیسٹر موڈی اتنی پہل کر رہے ہیں اتنی ساری چیزوں کے لیے تو ہر ایک انسان کا زمہ بن جاتا ہے کہ جی بلکل 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 سب پہل کرنی چاہیے اور سب کو آگے آنا چاہیے اور اسی بات پر ہم یہ کھیر بھی انجوائی کر رہے ہیں اور رونک بہت ہے اپنے دلی میں تو ای تنک اس دیپاولی ہر ویکتی کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ایک نارا ہے ہم سب ایک ہے اور اس کو عمل کرنا چاہیے اور وہ ایکتہ جو ہے وہ ہم کو ہی بنائے کے رکھنی ہے تو اس کے لیے ای تنک یوٹھ کو سب سے پہلے آگے آنا چاہیے تہوار ہمارے سب لوگ سارے تہوار مناتے ہیں ہمارے گھر میں بھی عید میں سوائی بنتی ہے اور بکرید میں ہم نوڑتے ہیں کہاں کھایا جائے اور دیوالی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پڑوسی رہے ہیں وہ مسلم اعملی وہ بھی دیا جلاتے ہیں ایسے تو تہوار ہمیشہ ہمارے دیش میں ملجول کئی منائے گئے ہیں کوئی ایسا تہوار جو ہے وہ پوزا پاٹ وغیرہ الگ بات ہے لیکن تہوار کا جو ایک سیلیبریشن ہے وہ سارے لوگ کرتے ہیں ہاں کچھ سمیہ سے کچھ کوشش پولٹیکل لیویل پہ ہو رہی ہے پولٹیکل لیویل پہ لیکن وہ سماج میں آپ دیکھئے کہ وہ سماج تو ہی دکھ رہا ہمارے سامنے مطلب یہ اس کے لئے میں بہت سرپرائز نہیں ہوں اور اگر آپ میں آکبر کی سمیہ میں بھی دیے جلتے تھے اور توب چلتی توب چلتی تھی اور آتش باجی چلتی آتش باجی تو مغل لے کے آئے تھے تو دیوالی میں آتش باجی اب بہین ہو گئی پولوشن کا کی وجہ سے ورنہ تو تہوار تو ہمیشہ سے دیش نے مل دول کے ہی منائے موسیقی